موسیقی اور آج کے اس پروگرام میں ہم صرف نشاندہ ہی نہیں کریں گے بلکہ آج کے اس پروگرام میں سرگودہ والے خاص طور پر آج کے پروگرام کو ضرور دیکھیں کیونکہ آج سرگودہ میں تجاوزات مافیا جس نے پنجے گاڑے میں اس کے خلاف بڑا اپریشن ہم اس پروگرام میں دکھائیں گے آویسلی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو نسبل کا اپریشن ہے اس کی ٹیم بھی ہوگی جو کہ آرڈری ان چیز جگہوں پر جا رہی ہے جہاں جہاں ہم نشاندہی کر رہے ہیں روحی کی نشاندہی پر یہ تمام کے تمام وہ بڑے مافیا آج کے اس پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہتھے آ رہے ہیں ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو کہ یہاں پر قانون کی دھجیاں اڑانے والے لوگ ہیں یہ کیا ہسپیٹل ہے جی مبارک ہسپیٹل جہاں پر تجاوزات ہی تجاوزات ہیں یہ کیا حشر کیا ہوا شہر کا آپ کے ہسپیٹل ہے مرزیہ لے آئین جی کی آگ سکتے ہیں مرزیہ لے آئین بھائی ہو کندہ ہسپیٹل ہے کندہ ہسپیٹل ہے یہ رانہ صاحب دا مطلب ہے رانہ پورا نام دوستو نام نہیں پہ جاندے جی اسی نام نہیں جاندے اچھا جی اتھوڑا میں دکھا دوں کہ اس وقت ہم مبارک ہسپیٹل سٹلیٹ آن روڈ پر موجود ہیں جو کہ ایک بڑا ہسپیٹل ہے پرائیویٹ ہسپیٹل ہے اور اس کی بیلڈنگ بھی اللیگل ہے بیلڈنگ میں تھوڑی سی دکھا دوں کہ کتنی منزلہ یہ امارت ہے جتنے گن سکتے ہیں اتنے اونچی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اوپر سے اوپر یہ امارت جا رہی ہے لیکن نیچے پارکنگ کے لیے کوئی جگہ مختص تک نہیں کی گئے یہ ایک امارت نہیں کئی امارتیں ایسی ہیں سرگودہ کے اندر جہاں پر اس طریقے سے اللیگل طور پر معاملات ہیں یہ روڈ ہے جی مین اس کے ساتھ سرویس روڈ ہے آپ سرویس روڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی پارکنگ ہے روڈ کے اوپر بھی پارکنگ ہے ٹرافک آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے اور کس طریقے سے یہاں پر لوگ جو ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے یہاں پر جب پارکنگ ہوتی ہے ڈاکٹر شکیل انور چیما میرا نام ہے یہاں کے ریزیڈنٹ ہم انتہائی زلیل کیا ہے اس جگہ پہ بھی یہ پارکنگ غلط استعمال ہے وہاں آگے چونی کے قریب بھی اور ادھر بھی اتنے باثر لوگ ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کی اللہ بہتر جانتا ہے جی باثر کیا ہے ہم جانتے ہیں ان کو سارے کون سے باثر کوئی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا اور لوگ زلیل صبح شام زلیل اس کو ٹھیک ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ایمبولینس دکھاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے ایمبولینس جو ہیں وہ فسی ہوئی ہیں اور اس طریقے سے یہ دن بھر یہاں پر اللیگل جو پارکنگ ہے انکروچ ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر ایسی ہی ریش رہتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی گاڑی ہیں ہاں جی ہاں چڑھوا دیو نکولو عذاب بڑھنے پارکنگ جیڑی ہے اللیگل ہاں جی اور کیوں میں آگے لے کے جاؤں گا آپ کو یہ بڑی بڑی گاڑی ہیں نائنٹی ٹو نمبر یہ میں آپ کو ایک میڈھاٹ جائیں فورچنر جو ہے یہ کسی باعثر بندے کی اور یہ روڈ کے اوپر اللیگل طریقے سے ٹھرائی ہوئی ہے اسی طریقے سے اللیگل طریقے سے صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ موٹر سائیکل کا سٹینڈ بنا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں روڈ ہے یہ مین روڈ ہے جہاں پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے بڑے بڑے جو بل بورڈ ہیں جس کو اس وقت انتظامیاں اٹھا رہی ہے یہ اس کے ٹیکس بھی نہیں بھرے ہوئے یہ جی خورم ڈاکٹر خورم کا کوئی ڈاکٹر خورم ہے انہوں نے ہاؤسپیٹل کے اندر جو پریکٹس کر رہے ہیں خورم شاہ نواز جی یہ ان کا جو ہے یہ بڑا بل بورڈ ہے اس وقت جو تجاوزات انتظامیاں نے اپنے جو ہے قبضے میں دیکھیں ہم نے فوٹی چلائی ہے تو گاڑی اب ہٹا لی گئی ہے تو صرف کیمرے کا ڈر ہے نہ تو خدا کا خوف ہے اور نہ ہی عوام کی حوالے غیر قانونی پارکنگ غیر قانونی پارکنگ ایک ہی لفظ ہے غیر قانونی پارکنگ لیکن اس کے خلاف آج روحی کی ٹیم جو ہے وہ سرگرم ہے اور انتظامیاں کو ساتھ لے کے آئی ہے یہ ہاؤسپیٹل ہے جی ہاؤسپیٹل انتظامیاں یا ہاؤسپیٹل کا کوئی بھی عملہ جو ہے اس وقت یہاں پر نظر نہیں آرہا تو کون ہے جی اندر اندر ملوائے ہیں میں ذرا ہاں جی کون ہے یہاں پہ انتظامیاں میں کون ہے آپ کوئی پہتا نہیں ہے بات کریں ہم نے بات کرنی ہے ان سے کون ہے جی اندر آپ ہیں اسی ہاؤسپیٹل کے عملے میں سے کیا کرنے ہیں میں فارما میں ہوں صرف فارما میں ہے ٹھیک آپ تو نہیں بول سکتے میرے خیال میں آپ کی زبان بن دیا آپ نے ان سے جو بزنس بھی لینا ہوگا تو ٹھیک ہے عام لوگوں کو تکلیف ہے اور کس طریقے سے یہ باہر جو ہے تھڑے کے اوپر یہ کرسیاں رکھی گئی ہیں کس طریقے سے گاڑیاں ٹھرائی گئی ہیں روڈ کے اوپر انکروچ ہے اور انکروچ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایمبولینسز بھی جو ہے ایسے ہی ٹھرائی گئی ہیں تاکہ کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ اس شہر میں ہو کیا رہا ہے پیچھے دیکھیں جی میں اب ایسے 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 مونوگرام لگے میں گاڑیوں کے اوپر مونوگرام دکھائیں ذرا نمبر پلیٹ لگا ہے کہ کسی کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا جی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں جنہوں نے روڈ کے اوپر ہی گاڑی ٹھرا کے یہاں پر جو ہے انکروچ کیا ہوا ہے یہ گاڑی تو ہٹ کے ہمارے کہنے سے فورچنر ٹھیک ہے تو لیکن اور بہت ساری گاڑیاں ہیں ذرا اس طرف آئیں اس طرف دکھائیں میں کہ کس طریقے سے یہ بھی ایمبولینس والے بھائی کہاں جا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی یہ غلط آپ نے پارکنگ کی ہوئی تھی سار دوسری گاڑیاں کھڑی تھی اس وجہ سے ہم بھی کھڑے ہو گئے ہیں خلط ہے نا روڈ بلاک ہو رہا ہے سارج جی سارا ہاں سے آئے آپ سیول ہسپیٹل سے یہ یہ انہوں نے کچھ نہیں کہا آپ کو ہسپیٹل والوں نے کہا ہے کچھ نہیں کہا جان چھٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس وقت اس کے اندر جو ہے وہ تمام انکروچمنٹ جو یہاں پر قائم تھی اس کو تو ہٹا دیا لیکن یہاں پر کچھ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر موٹسائیکل کو ٹھرایا جا رہا ہے موٹسائیکل کیوں ٹھرا ہی ہے ادھر روڈ کے اوپر سر جی پارکنگ یہ سب پارکنگ ہے روڈ ہے سب پھڑی کی ہوئی ہے اس وجہ سے میں تو نئے ہوں سر کہاں آئے آپ کی کس جگہ آئے ہیں میں ہسپیٹل مبارک ہسپیٹل ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹھرا ہے ہر کوئی یہاں پہ ٹھرا کے جا رہا ہے اندر ہسپیٹل سر سارے جیسے کھڑے کر رہے ہیں میں تو آئے ہوں میں نے کھڑی کی اور بارکنگ چاہیے یا نہیں ہونہ تو نہیں چاہیے سر ہونہ نہیں چاہیے ہونہ تو یہ کریں ہاں جی چکوہ آس ایکل سٹینڈ ہوگا رہا ٹھیک ہے آتے ہیں ڈبل روڈ ہاں جی میں پیسے لیتے ہوں گے پارکنگ پوچھنے سارا روڈ بند کیا ہوا یہ ڈبل روڈ بننا چاہیے ڈبل تو ہے اور ٹیپل نہیں ہے نا یہ سلو یہ یہ نہیں ہے ڈبل بننا چاہیے سر مان لیا لیکن یہ روڈ تو نہ بند کریں یہ سروس روڈ ہے نا یہ سروس روڈہ ہے تو نہیں اس میں کبزہ کر کے بیٹھے سارے بند اس کو بند کبزہ نہیں ہونا چاہیے ایک اور گاڑی آگے ایک اور گاڑی آگی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیوں انکروچمنٹ پہ یہ ہاں جی ایک منٹ رکھیں یہ آپ کیا کرتے ہیں بھائی میں تو علاج کرانے کے لئے میں بچہ چیک کروانے کرتے کیا کرتے کیا کرتے کیا کچھ بھی نہیں کرتا ہم حضرت شہر ہی ہیں ماشاءاللہ کیا اس جگہ پہ گاڑی ٹھرانا لیگل ہے نہیں پھر آپ کیوں ٹھرا رہے ہیں میں ابھی ادھر سے نکال کے لے آئے اور جگہ تلاش کر رہا ہوں یہ جگہ آگے تو نہیں آگے دکھائیں آگے کیسے تلاش کر رہے ہیں یہاں آگے آپ نے روک دی آپ مانے چلیں ہم اپنی ذمہ داریاں مال لیا مال لیا مال اس طریقے سے کریں گے تو ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں جی 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 بہتا ہے ذمہ داری شہر رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے ویسے یہ انکروچ کس طریقے سے شہر کے اندر ہے کیا ہوگا کیا بنے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایکری کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر رہے ہوں تو کیا کیا اٹھانا ہے جو جو کہیں گے اٹھا لیں گے آگے اور بھی انکروچ منٹ ساری کریں گے ہاں جی ساری کریں گے چلیں جی آگے چلتے ہیں پرگرام کو آگے لکھے جاتے ہیں یہ مبارک آسپیٹل ہے جس پہ اندر سے پوچھ لیں ہم نے ان کا موقف لینا ہے پھر کہیں گے ہمارے خلاف پروگرام چلا دیں پوچھیں آپ موسیقی 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 سین صاحب سے ملنا ہوں موسیقی کدھر موسیقی 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 چلیں جی ہم نے کوشش کر لی ہے اس وقت تک ہسپٹل انتظامیہ سے بات کرنے کی لے کے یہاں پر کوئی نہیں کر رہا بات ایک بریک لیں گے آگے بھی چلیں گے آگے جا کے شہر کے آپ کو تمام تر مقامات دکھائیں گے جہاں پر انکروشمنٹ ہے اور اس انکروشمنٹ کو ہم آج نشان دہی کے ساتھ موسیقی کارپوریشن کے عملے کے ساتھ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر جو بھی بیلدنگ ہے یہ مبارک ہسپٹل ہے بڑا مشہور ہسپٹل ہے شہر کا سرگودہ کا جہاں پر حشر ہے جو سرویس روڈ ہے اس کے اوپر پارکنگ بنائی ہوئی ہے اور بیلدنگ جو ہیں اتنی بڑی بڑی ہیں کس طریقے سے نقشے پاس ہو رہے ہیں جن کے اندر پارکنگ تک کی جگہ نہیں بنائی گئی تو شہر میں ٹرافک اور دیگر معاملات جو ہیں وہ اس وقت متاثر ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر illegal طریقے سے ہر کام چال رہا ہے تو یہ مبارک ہسپٹل کا حال تھا آگے چلتے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں سٹلا رون سے آگے اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر اس وقت خبائل ساتھ موسیپل کارپریشن کی ٹیم ہے جو کہ اوپریشن کر رہی ہے انکھروچمنٹ کے خلاف موسیقی 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 کی مد میں لگائے گئے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ کے اوپر اس وقت کس طریقے سے یہاں پر فوٹ پارٹ بنائے گئے ہیں اپنی طور پر تھڑے بنائے گئے ہیں ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے تو یہ ہوتلز ہیں کچھ جن کے اوپر یہ انکروچمنٹ کا آپریشن ہے میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں کہ کتنی میند سے موسپل کارپوریشن کا عملہ اس وقت اس سارے آپریشن کو سر انجام دے رہا ہے گھر میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو ہٹایا جائے گا اور اس سارے اے معاملے میں ہم موسپل کارپوریشن کی آفیسر ہے مہم زویا سبا یہ کس طریقے کی انکروچمنٹ ہے کئی بار ایسی ہوتا ہے آپ لوگ آتے ہیں پھر پیچھے سے دوبار انکروچ ہونا ہم لوگ اب انہیں جرمانے بھی کر رہے ہیں خود بھی توڑتے ہیں انکروچمنٹ ہر دفعہ کرتے ہیں لیکن یہ اب سٹیزن کی اپنی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ یہ نہ کریں انہیں پتہ ہے کہ یہ ساری ہرڈل ہے ابھی آپ نے وہ دیکھا نہیں وہاں پہ انہوں نے بقائدہ لوہے کے روڈ لگا کے جگہ اپنی لی ہوئی تھی کیوں لی ہوئی تھی کہ یہاں لوگ بائک پار کر دیتے ہیں تو روڈ ہے کس لیے اور آپ کا آپ کا یہ ایکشن اپریشیٹیڈ ہے لوگ کم از کم یہ لگ رہا کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے یہ بیلڈنگز ہیں اتنی اونچی اونچی ہمارتے ہیں بیسمنٹ میں ہمیشہ کوئی بھی بیلڈنگ بنتی ہے اس کی پارکنگ ہوتی ہے پارکنگ کے بغیر کس طریقے سے یہ نقشک منظور ہو جاتے ہیں یہ ایلیگل بیلڈنگ کے خلاف بھی ہمارا ایکشن جاری ہے اس اس حوالے سے بھی میں آپ کو بریف کروں گی انشاءاللہ انڈیٹیل اس کے اوپر بھی آپ ہومورک کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہمارا ہم لوگوں نے لاہورڈ روڈ جنرل بسٹینڈ روڈ والی سائٹ پر بھی آئیں گے ابھی ہم نے ان لوگوں کی جو ہے یہ پارکنگ کو جو پیسے لیتے تھے وہ ہم نے ان سے منع کر دیا ہے اور اب ہم انشور کریں گے کہ یہ نہ لیں اس میں ان کے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی بیلڈنگز کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں جو جو ایلیگل بنی ہوئی ہیں بلکل کر رہے ہیں ابھی چل رہا ہے ہم اب تک تقریباً بیس بیلڈنگ سیل کر چکے ہوئے ہیں ہماری ایک اور ٹیم نکلی ہوئی ہے اللیگل بلڈنگ کے خلاف جو ایکشن کر رہی ہے اور یہ جو منظور شدہ نقشی ہیں اس کے خلاف بھی ہم لوگوں نے لائے عمل بنا لینا ہے کہ جو پارکنگ نہیں دیتے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں راستہ کھولنے کی بات ہے یہاں تک اس میں ہمارے ساتھ سٹیزن کی ہمیں بہت سپورٹ چاہیے ہمیں یہ جو بزنس مین بیٹھے ہیں ان کی سپورٹ چاہیے لوگ تو ابھی گزر رہے ہیں میں انٹرویو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام ہے ان کو ہٹائے ہیں ہم تو سمجھے کہ یہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے لیکن جس طریقے سے سرویس روڈ کو بند کیا ہوا ہے لوگ کہہ رہے تھے یہ بہت انتہائی اپریشیٹیڈ عمل ہے بلکل ایسے ہی ہے ہمارے ساتھ مارے نئے آفیسر بھی ہیں یہ بھی پچھلے پورے ویک میں صرف فیلڈ پہ ہی رہے ہیں اور آپ نے بزار میں بھی دیکھا ہوگا ہم نے بزار بھی کتنے کلیر کر رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں جی اس وقت لوگ آپ کو بڑا اپریشیٹیڈ کر رہے ہیں شہروں کی طرف سے ہماری طرف سے بھی آپ کو حوصلہ لیکن اس کو جڑ سے ختم کریں گے پھر آ جاتے ہیں دوبارہ دیکھیں یہ جو انکروشمنٹ کا ایک معاملہ یہ آن گوئنگ ہے یہ ون ٹائم ایکٹیوٹی نہیں ہے سیکٹری صاحب کے حکم کے مطابق انشاءاللہ یہ انکروشمنٹ کا ویک چلا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی کونسسٹینسی سے عام حالات میں بھی اس کو جاری رکھیں اور آپ آپ سے ہم یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا اسی طرح ساتھ دیں تاکہ شہری بھی ہمارا اسی طرح پوزٹی فیڈ بیک دیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کانٹریبیوٹ کریں لیکن بڑے مافیا کے ساتھ کیسے لڑیں گے کہتے ہیں کہ افیسرز کو کام نہیں کرنے دیتے یہ بڑے مافیا اس میں اور بہت سارے معاملات آئیں گے وہ سب آپ کوئی پتہ ہے نا یاد جی بلکل ہم ہر چیز سے آویر ہیں لیکن گاڑا صاحب کی اور کمیشنر صاحب کی کلیر انسٹرکشن ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ڈے ٹو ڈے ہمارے ہوتے رہیں گے آپریشن اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں اس میں کون کون سی انکروشمنٹ آپ نے نشاندی کیا ہمورک کیا ہوگا اس کے بعد ہی باہر نکلے ہوں گے کس طرح کی انکروشمنٹس ہیں شہر کے اندر جو ختم کروانے جا رہے ہیں جی یہ اس میں بہت پرمنٹ انٹیپریری بہت انکروشمنٹس ہیں اس میں ہم نے کافی سروے بھی کروائے ہیں پہلے انکروشمنٹس کے جو پختہ ہیں ان کو ہم نے جرمانے کے ٹکٹس بھی جاری کی ہیں وارننگز بھی دی ہیں آپ یہ مین جو شہر ہیں ہمارے یہ بھی ہم نے کافی کلیر کروائے ہیں اس میں ٹیمپریری پرمنٹ دونوں انکروشمنٹس شامل ہیں سب سے زیادہ جو یہ موٹر سیکل سٹینڈز ہیں اور کار پارکنگ ہے اس کو کچھ نہ کچھ کیا ہے آپ نے پچھلے دنوں موسیل کارپریشن نے ایک لیفٹر بھی لیا ہے لیکن وہ وہ آن ورکنگ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ابھی روڈ کے اوپر گاڑیاں ٹھائی رہی ہیں ان کو تو کم از کم جرمانہ ہونا چاہیے یہ جو لیفٹر ہم نے لیا ہے وہ ہماری اور سٹی ٹریفک پولیس جو ہے اس کی میوچل جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے خریدا گیا اور ان کے ہم نے ہینڈ اوور کیا ہمارا ان کے ساتھ ایم ایو بھی اس معاملے میں سائن ہو ہے تو انشاءاللہ ان کو امباور کروائیں گے کہ یہاں پہ آپ انشاءاللہ آگے آپریشن کریں ان کی کانٹریبیشن ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم اس پارکنگ کو بھی انشاءاللہ جارت سے ختم کرنے بہت بڑے مافیا کے جال میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ہومورک تو کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں بہت مشکلات بھی نظر آ رہی ہیں ہمیں لگتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم یہ کور کرتے آئے ہیں پہلے سے بھی تو پریشر تو بہت ہوگا آپ لوگوں پر دیکھیں مافیا جتنا بھی بڑا ہو ونس آپ کی میڈیا کی سپورٹ سے وہ ہائی لائٹ ہو جائے تو وہ پھر وہ الیگل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے جس قدر بڑا مافیا آ جائے آپ نے خود دیکھا جہاں میڈیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے وہاں مافیا کو سر جھکانا پڑتا ہے آپ نوٹس بھیجیں مبارک ہاؤسپیٹل کو جو الیگل طریقے سے بیلڈنگ بنی ہوئی ہے پارکنگ تک نہیں ہے اس میں صرف مبارک ہاؤسپیٹل ہی نہیں جتنے بھی ہاؤسپیٹل یا جتنے بھی ویلڈنگ کے آگے تک جتنی ہے یہ منیر ہاؤسپیٹل یہاں پہ بھی پارکنگ نہیں ہے کہیں پہ نقشہ کس طریقے سے منظور ہوا وہ تو چلیں بات کی بات ہے اب آپ لوگ کیا ان کو نوٹس بھی بھیجیں گے نوٹس بھی بھیجیں گے ہمارے جو ایکٹ کے مطابق جرمانے ہیں وہ بھی کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان سے پارکنگ دلوا سکیں ٹھیک ہے اپنی پوری کوشش اپنی بھرپور انرجی لگائیں گے انہی چیزوں پہ کہ ہم سرگودہ شہر کو جتنا خوبصورت اور جتنا مینرڈ بنا سکیں بنائیں تو آپ تو قانونی طور پر بھی بہت ساری پچیدیوں کو سمجھتی ہیں اکثر آفیسرز آپ سے ہی مشورے لے رہے ہوتے ہیں تو اس ان اس طرح کی جو بیلڈنگز ہیں جو کہ بغیر نقشہ کے یا بغیر پارکنگ کے پلان کے بنی ہیں ان پر کیا جرمانہ ہو سکتا ہے کتنی بڑی سزا مل سکتی ہونے اس پر جرمان جتنا انہوں ان کا جرم ہے اس حساب سے تو میں سمجھتی ہوں کوئی جرمانہ ان کا سزا ہے ہی نہیں لیکن پہ بہرحال ہمارے لاکھوں میں ہیں جرمانے اس حوالے سے جرمانے ہیں اور یہ بھی ہم انشور کرائیں گے ٹائم ٹو ٹائم کہ یہ ہمیں دیں پارکنگ اور جو اپنی بیلڈنگز کو ہیں وہ ریگلر ہے اس کے کوئی سلوشن ہے زوئے مہنے دیفینیٹلی ہے ابھی دیسے انہوں نے مبارک ہسپتال میں ان کو ہم نے فورس کیا تو انہوں نے پلوٹ میں پارکنگ بھی نہیں تھا پارکنگ کے لیے اب ہم لوگوں نے اس سے پہلے اسے جرمانہ کیا تھا کہ آپ پیڈ پارکنگ نہیں کریں گے اور صرف مبارک نہیں ہم نے منیر ہسپتال کو طیب ہسپٹل کو اور اس طرح جو جو پیڈ پارکنگ کر رہے تھے ان سب کو جرمانے کیے تھے اب ان کو ایک دفعہ دے نو کے دیکھے نوڈ ڈو دیس ڈاٹ پیڈ پارکنگ بھی آپ نے پیچھے ہونے وارننگ دی گئے جی بلکل ہم نے دی گئے بہت شکریہ اپریشیٹیڈ عمل ہے افیسر دھوپ کے اندر اس وقت بھی عوام کی فلاو بیبوت کے لیے کام کر رہے ہیں اور پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے آگے کون کون سے جو ادارے ہیں وہ ان لیگل طریقے سے اس وقت جو ہے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ایک روٹین بن گئی ہے ایک رویہ بن گیا ہے جس کو ختم کرنا ہوگا گاہی دے کے اس طریقے کے پروگرام سے کہ یہ پارکنگ ان لیگل ہے اگر یہاں پر ہوسپیٹلز ہیں پرائیویٹ تو یہاں پر ایمبولینس آئے گی ایمبولینس آئے گی تو وہ فس بھی سکتی ہے اگر ایمبولینس فس بھی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے مریض کی جان بھی جا سکتی ہے جس طریقے سے پیچھے ہم دکھا رہے ہیں کہ درمیان میں روڈ کے اوپر یہ گاڑی کو ٹھرائے گیا ہے تو اس طریقے کی چیزیں جو ہیں ہمارے رویہوں میں شامل ہو گیا ہے شاید ہمیں یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ان لیگل کام ہے تو ان لیگل ہے یہ وہ سارے اقدامات جو کہ اس وقت ہم نے اپنا لیا ہے ایزا سرگودہ تو سرگودہ ایک اچھا پلانڈ سیٹی ہے اس کو اگر آپ خوبصورت مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس میں اپنی پارٹسپیشن کریں تو اس طریقے سے منیر آسپیٹل ہے تو اس آسپیٹل کو بھی میں دکھا دوں کہ کس طریقے سے یہاں بھی پارکنگ ہے یہ گاڑی ٹھہری ہے اس کو دکھائیں ذرا اور آگے یہاں پہ موٹسائکل پارکنگ جو ہے وہ بھی رکھی گئی ہے تو اس طرح کے رویہ جب ڈاکٹرز جو کہ پڑی لکھی کمیونٹی ہے ہم جن کو کہتے ہیں کہ سب سے پڑے لکھے شعور والے لوگ ہیں وہی بے شعور والا کام کر رہے ہیں بڑی بڑی امارتیں بنا لی ہیں پارکنگ ہے نہیں نقشہ کیسے پاس ہوئے اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے exist کر رہی ہیں شہر کے اندر ڈویجنل ہیڈ کوارٹر کے اندر یہ ایک بڑا سوال ہے آگے بھی چلیں گے آگے بھی یہ سوال اٹھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں کیونکہ بہت ساری چیزیں اس وقت illegal ہے سرگودہ کے اندر جس کو کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن ہم دکھائیں گے operation کروائیں گے اور ان لوگوں کو notices سزائیں بھی ہوں گی جو کہ illegal act کر رہے ہیں شہر کے اندر کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں ہو سکتا چاہے جتنا بھی بڑا سرمایہ کار ہو کیونکہ ادارے اس وقت سزائیں دینے کے لیے قوانین implement کروانے کے لیے موجود ہیں اور وہ active ہو چکے ہیں ایک بریک سرگودہ شہر کی جو کہ ایک پلانٹ شہر ہے پاکستان کے واحد ایسے شہروں میں شمار ہے جو کہ پلانٹ ہے سیکٹر وائز پلانٹ ہے بڑے بڑے کشادہ روڈ ہیں لیکن تجاوزات نے اس شہر کی بھی مت مار دی ہے اس وقت یہ operation جاری ہے ریڑی ٹھیلا ہر وہ شخص جس کو اس وقت جہاں پر نہیں ٹھہرنا تھا اس کو روکا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے آگاہی دی جاری ہے اور اس سے پہلے وہ ہٹنے کی پہلے ہٹ جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں لوگ کیا کر سکتے ہیں مزدوری وہاں کریں جہاں پہ آپ کو کوئی کسی کو کوئی سمجھتے ہیں بلکل سمجھتے ہیں بس چلتے پھرتے سار کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گرمی کی وجہ سے اچھا تو یہ جو سمان پڑا یہ آپ کا پڑا ہے جی سمان تو زہری بات ہے فروٹ والو گئی چلتے پھرتے نہیں سر بلکل یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں متبادل جگہ دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ نہ کہیں کہ چلتے پھرتے آپ ادھر ہی ہوتے ہیں مستقل نہیں ادھر ہوتے ہیں تو آگے چلیں گے جی اس وقت اس کو بھی جرمانا ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ چھوٹی انکروچمنٹ میں بڑی بات کر رہا تھا اس سے پہلے بڑی بیلڈنگز کی جیسے مبارک ہاؤسپیٹل ہے یا اور دگر علاقے ہیں لیکن یہاں پر چھوٹے جو کاروبار کرنے والے illegal کاروبار کرنے والے ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے تو خالق داپ گاڑا صاحب جو کہ سی او ملسپل کارپریشن ہمارے ساتھ گاڑا صاحب بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے آپ کی آپ جس جب سے شہر میں آئے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ صرف کاغذی بیار نے آپ کے آپ نے کر کے بھی دکھایا جیسے بارم بلاک میں آپ ایک صلی موقع پہ سٹینڈ لے لیا آپ نے تو لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا لیکن دعائیں یہ بھی ہیں کہ آپ جو ہیں محفوظ بھی رہیں کیونکہ یہ بڑا مضبوط معافی ہے کئی لوگوں کو وہ ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے تو ڈر تو نہیں رہے نا آپ بلکل الحمدللہ کسی قسم کا کوئی ڈار نہیں ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ زہر ہے وہ سروس کا حصہ ہے باقی اس کے علاوہ ہم نے جو سیکری لوکل گورمنٹ نورل مین مینگل صاحب ہیں ان کی ڈائریکشن پہ ہی اس کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ ہم جہاں سے بھی سٹارٹ کریں جدھر بھی کام کروائیں جدھر بھی انکروجمنٹ ریموو کروائیں وہ اکراس تھی بورڈ ہو اور اسی کو لے کے ہم چاہ رہے ہیں اور آج بھی صبح سے ہماری چار ٹیمیں ڈیفرنٹ ہمارے جو چار آفیسرز ہیں ان کی قیادت میں وہ نکلی ہوئی ہیں اور وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ انکروجمنٹ کی ریمووو کروا رہی ہیں اور یہاں پہ سٹلائی ٹون میں ابھی ہم نے آپریشن کی ہے جس میں ہم نے اب تک کوئی تقریباً ڈھائی لاکھے قریب جو ہے وہ فائن آج کے دن میں کر چکے ہیں تو اب ہم نے اس کو پراپر ایک ڈیٹا بیس میں اور کمپیوٹر سسٹم میں اس کو لا رہے ہیں تاکہ جس کو ایک دفعہ فائن کیا جائے نیکس ٹام ہم اس کی شاپ جو ہے وہ سیل کریں اور اس سے نیکس جو ہے وہ ایف آئی آر کی طرف جائیں تو یہ انشاءاللہ اکراس دی بورڈ اس کو ہم انشور کریں گے ہم مختلف پاکٹس میں ہیں شہر کے آپ اکیلے نہیں ایسے لگ رہا ہے شہر آپ کے ساتھ ہے شہری آپ سے بڑے خوش ہیں اور کچھ دعائیں جو ہوتے ہیں اس میں اثر بھی ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ دعائیں آپ کے ساتھ شہریوں کی ہیں اور آپ آگے چلتے رہیں گے جی الحمدللہ جو جنرل پولک ہے وہ بہت خوش ہے اور ان کا رسپانس بہت پوزٹیو ہے اور ان کی دعائیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور کیونکہ جب ہم ایک بزار میں یا ایک روڈ بے کرواتے ہیں تو میں بھی اسے کچھ لوگ افیکٹ ضرور ہوں جو ریڈی والے ہیں جو اس طرح شاپ کی پر ہیں لیکن وہ ایڈ دی کاسٹ آف مطلب کوئی دس پندرہ یا بیس لوگوں کے بجائے اگر ہم ہم ہزاروں لوگوں کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کی زہر ہے ہم وہ ان کی دعائیں بھی لے رہے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر رہے ہیں مین روڈ ہے اس پہ ایمبلنسز بھی جاتی ہیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ کچھ ہسپٹلز ہیں بڑے نام ہیں انہوں نے ان لیگل پارکنگ بنائی ہوئی اور بیلڈنگز کے اندر انہوں نے پارکنگ کی الگ مقتص جگہ بھی نہیں بنائی ہوئی تو نقشہ کیسے پاس ہو گئے یہ سارے معاملہ تو بہت خراب ہے کیسے سوٹ آؤٹ کریں گے آپ اکیلے یہ بلکل معاملات خراب ہیں اور یہ بیلڈنگز جو ہے اس والے سے میں نے آج بھی جو مارے ایم او پی جو ٹاؤن پلینر ہیں ان کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہمیں ان کی ڈیٹیل دی جائیں جو بھی نقشہ کے بغیر ہے یا جو بھی پارکنگ جنہوں نے سپیس نہیں دی ہوئی سیٹ بیک ایریا جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہوا ان کے خلاف جو ہے وہ بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی اور پنجاب لوکل گورنٹ ایک دوزار انیس کے اطاعت فائن کیے جائیں گے کچھ آپ کے ہی ادارے کی کالی بیڑے بھی ہیں آپ اویسلی ان کو بھی مونیٹر کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے ایسی کالی بیڑے جو ادارے کا نام یوز کر کے اس نہ صرف مس یوز کر رہی ہے بلکہ اس طرح کے معاملات بھی ان کی بیڑے سے پیش آ رہے ہیں بلکل ایسے لوگ ہیں ہمارے ادارے میں موجود ہیں اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس میں ہم نے ایسے کچھ لوگ ڈینٹیفائی بھی کی ہیں جو سامنے آئے ہیں ان کے خلاف پراپر ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ انکوائری وہ ہم نے انشیڈ کر دی ہے اور ایسا جو بھی نام سامنے آئے گا اس پہ میرٹ پہ اس کے خلاف انشاءاللہ ہم کا روائی کریں گے اور اس کو جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ سزا جو ہے انشاءاللہ ضرور دلوائی اگاہی بھی دے رہے ہیں ان لوگوں کو آپ ساتھ ساتھ کے بھی یہ کتنی illegal act ہے کیونکہ ہمارے رویہ بھی شاید سرگودہ والوں کا بن گئے کہ موٹسائکل سرویس روڈ پہ پارک کرنا ہے کوئی ایشو نہیں ہے گاڑی روڈ کے اوپر پارک کر کے جانا ہے کوئی ایشو نہیں ہے جب رویہ ایسا ہوگا تو پھر اگاہی تو بہت ضرور ہی ایسا ہے جی بلکل ہم اویرنیس ان کو دے رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں اور موسٹلی جو ہے وہ ہم جو ہماری فرس ٹو تھری جو وزٹ ہوتے ہیں اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کو سمپلی وارننگ دیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ایریہ جو ہے یہ یہاں پہ کمیوٹ کے لیے ہے یہ لوگوں کی گزرگاہ کا ایریہ ہے تو برائے مربانی اپنا تو سمان ہے وہ اپنی حدود کے اندر رکھیں تو لیکن جب ریپیٹڈ ریکویسٹ کے بعد نہیں اثر ہوتا تو پھر ہم مجبور ہو کہ ان کو فائن بھی کرتے ہیں اور شعب سیل کی طرف جاتے ہیں ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ آپ اندرون شہر میں پہلے گئے وہاں پہ انسیڈنٹ ہو گیا اب آپ باہر آگئے ہیں وہ والا ایریہ آپ چھوڑ دیا کیا وہاں پہ بھی اپریشن ہوگا یا صرف ایدھر ہی ہوگا نہیں 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 یہ پیرلل چلتا رہے گا اب ہم نے ہماری جو ہے چار ٹیمیں پراپر بنا دی ہیں اس ٹائم بھی ہماری دو ٹیمیں شہر میں ہیں ایک ٹیم جو ہے وہ شہین آباد روڈ پہ اس ٹائم کام کر رہی ہے اور چوتھی جو ہے وہ اب یہاں پہ کینچی موڈ پہ ہے تو یہ پیرلل اکراس دی بورٹ انشاءاللہ پورے شہر میں زیر ہے اس پہ ٹائم لگے گا لیکن ہم اس کو گریجولی جو ہے وہ انشاءاللہ سارے شہر کو تجاوزات سے پاک کریں گا تو جو معاملہ بارہ بلوک میں ہوا تھا اس کے بارے میں بھی لوگوں کو کنسن ہے وہ معاملہ کیا ہوا اب اس کا سٹیٹس کیا ہے یا اس میں کیا پیش رکھ بلکل اس میں سیکٹری صاحب کی جو ڈائریکشنز تھی اس کے اوپر ہی ہم کر رہے تھے انکروجمنٹ تو وہاں پہ ایک ایسا انفرچنیٹ انسیڈنٹ پیش ہے جس میں ہمارے عملے کو اور بشمول مجھے جو وہ تشدد کا نشانہ بنائے گیا جس کی ایف آئی آر تو جو ہے وہ درج ہو چکی ہے لیکن وہ بھی اس میں بھی ہماری ریزرویشنز ہیں اور اس میں وہ دفعات جو ہیں وہ شامل نہیں کی گئی جو جینئیلی ہمارے اپلیکیشن کنٹینٹ کے مطابق بنتی ہیں وہ ہماری ڈی پیو صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو اس میں انکرپوریٹ کیا جائے یہ ایشوز ہیں نا آپ آفیسرز ہیں اے آپ لوگ اگر شہریوں کے لی کوئی سوچتے ہیں چیز جاتے ہیں تو آپ کو بھی تحفظات ہیں تو یہ ایشوز کب ریزولو ہوں گے اور کب ایسی بیک سپورٹ ہوگی جس کے ساتھ آپ مکمل طور پر ایسے مافیا کو کنٹرول ملا سکے ہیں بلکل کیوں کہ یہ ہمارا ایک ایسا ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں ڈائریکلی پبلک سے ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ کئی جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مافیا کی صورت اختیار کار چکے ہیں تو ان سے ڈیل کرنے کے لیے ظہر ہے ہمیں جو ہے وہ جو ہماری ایڈمنیسٹریشن اور پلیس کی جو ہے وہ فل سپورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے اور خاص کر کے پلیس کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی ہمیں جو ہے وہ آپریشن کے لیے بلکل ہمیں پروائیڈ کی گئی ہے اس کے لیے ہم ان کے دینک فول ہیں لیکن جو ہماری ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اوپر مارا یہ مطالب ہے کہ اس کے اوپر لیگل چیز ہے یہ مجھے بتا دیں تھوڑا سا اشاروں سے بتا دیں بلکل اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ان کی بیلڈنگ لائن ہے جو جو بورڈر ہے جو بورڈر ہے وہ بیلڈنگ لائن ہے اور ایز پر لا یہ اس سے ایک مجھے آکے آکے ناظرین کو یا وہ لوگ جو کہ سم شاید سمجھتے نہ ہوں انہیں اگاہی دے دیں کہ یہ بیلڈنگ لائن ہے یا ٹھیک یہ بیلڈنگ لائن ہے اور ایز پر لا جو ہے یہ بیلڈنگ لائن سے ایک انچ بھی آگے جو ہے وہ تجاوزات نہیں کر سکتے لیکن یہ فٹ پات ہے یہ فٹ پات ہے یہ فٹ پات ہے لیکن جب اب یہ ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح یہ فٹ پات سے بھی آگے انہوں نے بڑھا رکھی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا لینیٹ ویو لیتے ہوگے پہلے ان کو یہی فٹ پات تک لیمٹیٹ کرتے ہیں پھر ہم ان کو فردر جو ہے وہ اندر جو ہے وہ پوش کریں گے لیکن لا کے مطابق جو ہے یہ اس کے باہر جو ہے جو یہ ہماری بیلڈنگ لائن ہے اس سے آگے جو ہے یہ کسی قسم کا کوئی سمان اور خرید و فروغ نہیں کر سکتے اور یہی موقع آپ کا بارہ بلوگ یا اندرون چہر میں بھی تھا جی کہ illegal encroachment جو ہے وہ آپ فٹ پات میں نہ رکھیں جی exactly یہی موقع تھا کیونکہ وہاں پہ جو شعب سامنے سیل کی اور جو incident ہوا وہاں پہ actual position یہ تھی کہ وہاں پہ جو شعب تھی ان کی total جو area تھا شعب کا وہ تھا three to four feet لیکن باہر جو ہے وہ twenty five سے thirty feet آدھی روڈ تک جو ہے وہ قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ ہم نے اس کو واقعظار کرا لی ہے اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو insure کریں گے کہ future میں بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کے انکروچر جو ہے وہ آگے نہ بڑھیں اور شہر میں کوئی no go area نہ ہو تو آپ کی یہ shop ہے آپ illegal کام کر رہے ہیں آپ کو بتا بھی رہے ہیں بہر بہر پہلے بھی میڈم زوہا آئی تھی ہم آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی بتایا تھا آپ نے پیشے کر لیا پھر آگے کر لیا کیوں یہ رویہ بس یہ دیکھا دیکھیں سارا کام ہوتا ہے جیسے سارے ہے تو ہلی غلاب سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں بلکل سمجھتے ہیں اگر سب یہ سمجھ لیں کہ یہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں officer کو بھی نہیں آنا پڑے گا اور معاملہ درست سمچ چلیں گے بلکل ایسی بات تو کیا سمجھتے ہیں آپ آگے کیا اختیار کریں گے انشاءاللہ آگے سار رول کے مطابق کریں گے میرے پاس انٹرویو آپ کا شہر ہے میں آؤں گا آپ کو انٹرویو دکھاؤں گا کہ آپ نے اگر دوبارہ کیا اللہ کرے آپ انشاءاللہ مل گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات بلکل ہم ویرنس ان کو دے رہے ہیں اور ہماری ان سے یہی ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے ان سے پراپر کہ اب رائے مربانی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمارا کام بھی آسان بنائے اور اپنا سمان صرف اگاہی دے رہے ہیں جی ابھی جو ہے ہم تقریباً ان کو مسلی جو ہمارا پرپس تو یہی ہے کہ ہم ان کو اگاہی دیں لیکن جہاں پہ زیادہ وائیلیشن ہے وہاں پہ ہم ساتھ ساتھ ان کو فائن بھی کر رہے ہیں اور آج کے دن میں ہم تقریباً ٹو پوائنٹ فائیو جو ہے لیک وہ ہم فائن کر چکے ہیں آئی لاک جی ڈائی لاک آج ہم کر چکے ہیں اس میں بڑی اگاہی کے بعد پھر نہیں سمجھے تو پھر ایکشن جی بلکل اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ بلکل کلیر کارٹ ہے کہ اس کے بعد ہم اکراستی بورٹ جو ہے وہ شاپ سیل کریں گے اور تھرڈ جو سٹیپ ہے اس پہ ہم ایف آئی آر لانچ کریں نوجوان ٹیم ہے آپ کے پاس ٹیم کا کتنا عمل دخل ہے کیونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں اوویسلی اس وقت خالق داردارہ جو ہے وہ ایک بڑے مافیا سے لڑ رہا ہے ٹیم کا کتنا رہا ہے جی ٹیم بلکل ہماری جو خاص کر کے انکروچمنٹ کے والے سے جو ریگولیشن برانچ ہے اس میں ہمارے تمام جو ہے وہ نوجوان افیسلز ہیں اور نئے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے طرح جو برتی ہو کے آئے ہیں تو وہ اکراستی بورٹ بلکل میرٹ اور ٹرانسپرینٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں نیچے جہاں جہاں پہ ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں ہم ردو بدل بھی کر رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے افیسلز جو ہیں وہ بلکل ہمارے ساتھ کڑے ہیں اور وہ اکراستی بورٹ اس ایکٹیویٹی کو جاری کر رہے ہیں سرگودہ تجاوزہ سے پاک ہوگا خالدادہ جی انشاءاللہ ہماری یہ برپور کوشش بھی ہے اور ہمارا یہ مشن بھی ہے دونوں چیزیں سیورے سینیٹیشن اور انکروچمنٹ ان دونوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ یہ شہر کو مثالی شہر بنائیں سب سے بڑا مشکل ٹاسک ہے کسی بھی جگہ پہ لیکن امید ہے کہ ہماری دعائیں بلیسنگز شہر کی آپ کریں اور وہ خواب پورا ہو جائے جو آپ دیکھ رہے ہیں جی انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے اور شہر کو ہم خوبصورت اور تجاوزہ سے پاک کریں گے اس میں شہریوں نے بھی ساتھ دینا ہے کیونکہ شہری اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اس گرمی میں ہم بھی آئے ہوئے ہیں ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہے جس طرح سے یہ موٹسیکل ٹھرا دیا یہاں پہ تو یہ بھی اللیگل ہے تو ہم نے پارکنگ پہ موٹسیکل یا ویکل جو ہے اپنا وہ اٹھرانا ہے اور خاص طور پر جو موویبل انکروشمنٹس ہیں یعنی کہ ریڈی بان ہے وہ بھی یہ بات انشور کریں کہ ایسی جگہ پہ ٹھہرے جہاں پہ کسی کو تنگی نہ ہو کیونکہ راستے کا پتھر بھی اٹھانا یہ بھی سنت ہے اور راستے کو کسی کے لیے بند کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے ہم نے مذہبی طور پہ بھی اخلاقی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی ہر چیز کو observe کرنا ہے اور اپنے شہر کے لیے مثال بن کے دکھانا ہے تاکہ یہ شہر جو مثالی شہر ہے سیکٹر وائز بنا ہوا ہے کھلا شہر ہے وہ ایک خوبصورت شہر میں کنورٹ ہو سکے ایک بیتھا جی ہمارا آج کا پروگرام امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنے مزمان موسموں کو نازم جا دیجئے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نکے بان